دوستو ٹویلتھ بائی پارٹائیڈ سیٹلمنٹ کے بارے میں اے میں چار پانچ ویڈیوز ڈال چکا ہوں اور فاسٹ آنٹو ڈیتھ کی بات بھی کری ہے اور ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آئے ہیں کہ روڑا جی فاسٹ آنٹو ڈیتھ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ ویورز نے لکھا ہے کہ یہ تھوڑا سٹیپ ان ہری ہو گیا ہے پہلے ہم نرملا سیتا رمن فرانس منسٹر کے گھر کے آگے دھرنا دیں اگر وہاں بات نہیں بنتی ہے تو پرائیم مسٹر موڈی صاحب کے گھر کے آگے دھرنا دیں اور اس کے بعد فاسٹ آنٹو ڈیتھ رکھا جائے لیکن یہ دو چار لوگوں کا اپینین ہے زیادہ تار لوگوں نے کیونکہ میں نے یوٹیوبر پولنگ کروائی ہے اور ایٹی ایٹ پرسنٹ نے کہا ہے فاسٹ آنٹو ڈیتھ is the last resort کیونکہ بہت لیٹر لکھے جا چکے ہیں بہت ہی میٹنگز ہو چکی ہیں بہت کچھ ہو چکا ہے اور پچیس تیس سال بھی چکے ہیں اور پینشن اپڈیشن نہیں ہو رہی ہے تو آج میں نے ایک اور بولنگ کروائی ہے کیونکہ جو بھی کام میں کرتا ہوں میں اپنے لیول پہ نہیں کرتا میں یوٹیوب کے اوپر پلیئر فارنگ کے اوپر لے جاتا ہوں اس کو اور لوگوں کا اپینین لیا جاتا ہے پہلا یہ میں نے اپینین لینا ٹھیک سمجھا کہ یو ای بی یو کو کنٹریبوشن دی جائے تو کیا وہ پینشن اپڈیشن میں انٹرسٹ لیں گے ریٹائریز کا تو آپ کا جو اپینین ہے نائنٹی ایٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے کیا کہا ہے سارا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد میں نے یہ کہا فاسٹ آنٹو ڈیتھ والا اوپینین لیا ہے تو ایٹی ایٹ پرسنٹ نے یس کری ہے ٹولپ پرسنٹ نے نو کری ہے تیسرا میں نے اوپینین اپنے چینل کے بارے میں کروایا ہے کہ روڑا سلوشن چینل is most authenticated چینل on banking or not میں اپنے چینل کو بہت جینون چینل اور authenticated اور سچا چینل مانتا ہوں کہ آج یہ سچ بات ہے تو میں نے پولنگ کروایی ہے پولنگ کا رزلٹ آیا ہے پندرہ دن پہلے پولنگ چلی ہے پندرہ دن پولنگ چلتی رہی ہے تو آج میں آپ کے سامنے رزلٹ لے کے آئے ہوں نائنٹی پرسنٹ نے کہا ہے بالکل سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آئی ایگری ویڈ ایٹ فائی پرسنٹ کہتے ہیں you are right to some extent کچھ حد تک آپ ٹھیک ہو سارے ٹھیک نہیں ہو اور پانچ پرسنٹ کہتے ہیں نہیں اروڑا سلوشن چینل authenticated چینل نہیں ہے تو دیکھئے بھائیو پانچ پرسنٹ تو بھگوان کو بھی نہیں مانتے ہیں پانچ پرسنٹ کی تو ہم بات نہیں مانتے پانچ پرسنٹ کو تو بھگوان کے اوپر بھی شک ہے پانچ پرسنٹ لوگ ناس تک بھی ہیں بھگوان کو بھی غلط کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے نائنٹی پرسنٹ کہتے ہیں سچا چینل ہے پانچ پرسنٹ کہتے ہیں right to some extent تو اس کا مطلب نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں ویوئرز میرے سبسکرائبر میرے پیارے پیارے سبسکرائبر جو ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ روڑا سلوشن چینل is the most authenticated most trustworthy چینل on banking in India پورے ہندوستان میں یہ مانا ہوا چینل ہے یہ سچا چینل ہے اور لوگوں نے کمنٹس دیئے ہیں کہ روڑا جی جو بھی آپ نے کہا ہے with proof کا ہے اس کا proof ہمارے کو دیا ہے اگر نہیں دیا تو وہ بعد میں سچ ہی ہوا ہے جو آپ نے estimate لگایا تھا آپ نے جو بھی بات کری ہے وہ authenticated کری ہے base don't fax کری ہے in writing circular آنے کے بعد کری ہے اور جو بھی آپ نے guess لگایا ہے estimated لگایا ہے وہ بھی سچ ہے اور جو آپ نے inside report دی ہے وہ بھی سچ ہے اور یوٹیوبرز نے بھی مان لیا ہے کچھ یوٹیوبرز نے یوٹیوب کی ویڈیو میں یہ مانا ہے کہ روڑا سلوشن چینل authenticated channel on banking ہے ہم ان کو بینکنگ میں follow کرتے ہیں تو یہ بات ہے تو آج ہم کام کی بات پہ آتے ہیں کہ روڑا سلوشن چینل جو ہے جو ہم نے fast and to death شروع کیا تھا اس میں لوگوں کے کمنٹس تو آ رہے ہیں اور آٹھ لوگ ابھی تک تیار ہوئے ہیں fast and to death کے لیے انہوں نے لکھا ہے ساری detail اور میں نے ویڈیو میں کمنٹس میں لکھا ہے کہ اپنا contact number دیجئے اور دوسری ویڈیو میں میں نے یہ request بھی کری ہے کہ بھائیو جو بھی fast and to death کے لیے تیار ہے چاہے وہ ایک ہفتہ ورط رکھنا چاہتا ہے پندرہ دن رکھنا چاہتا ہے یا fast and to death رکھنا چاہتا ہے تو جو بھی کمنٹس دے گا وہ اپنا mobile number contact number ساتھ بھیجے دوسری ویڈیو میں صرف دو لوگوں نے لکھا ہے لیکن mobile number انہوں نے بھی نہیں لکھا ہے تو میری بینتی ہے بھائیو جو بھی تیار ہے جو بھی قربانی دینا چاہتا ہے pension update کروانا چاہتا ہے sincerely تو وہ اپنی جو بھی تیاری ہے وہ ساتھ contact number لکھیں تاکہ coordination committee کو جو ویڈس ایپ گروپ بنا ہے coordination committee کا اس کے اندر members ہیں پانچ members ہیں وہ آپ کے mobile number لے کے آپ کو contact کریں گے اور بھرسٹ جلائی کو نو بجے جنتر منتر دیلی پر یہ مرن ورت رکھا جائے گا اور اس کی سپورٹ میں ہفتہ واری جو ورت رکھتے ہیں پندرہ دن والے ورت رکھنے والے وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے مان لیجئے دو آدمی تیار ہیں فاسٹ آن ٹو ڈیتھ کے لیے آٹھ آدمی تیار ہے ٹونٹی ون آدمی تیار ہے تو وہ رہے گا میڈم کرشنم چاری سٹیٹ بینک کا محصور کے ایک افیسر جو بنگلور میں رہنے والے ہیں انہوں نے ٹویٹر میسیج دیا تھا اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک لیڈی پینشنرز کے لیے قربانی دینے کو لیے تیار ہے ان سے میری لگاتار بات چیت ہوتی رہتی ہے اور وہ تیار ہے آج تک کا جو اپینی ہے جو ان کی تیاری ہے وہ یہ ہے تو ریٹائریز بھائیو پینشنر بھائیو سبھی تیار ہو جاؤ کوارڈینیشن کمیٹی بن چکی ہے ان کے اوپاس آپ نے موائل نمبر مجھے بھیجیے میں آپ کے موائل نمبر ان کو بھیجوں گا وہ آپ کو کنٹیکٹ کریں گے تیسری بات ہے فنانشل سپورٹ کے لیے بہت لوگ تیار ہیں میں ان کا بہت بہت دھنیوادی ہوں ویسے تو فاسٹ انٹو ڈیتھ کے لیے ہمارے کو پیسے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہاں کھانا نہیں ہے پینہ نہیں ہے چائے نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا پانی ہے پانی کا وارٹر کولر رکھا جائے گا پولیس کو انفارم کیا جائے گا پولیس کمیشنر دیلی کو گورنمنٹ کو ہوم منسٹری کو بھی انفارم کیا جائے گا یہ فارمیلٹیز ہیں تو ان کے اوپر زیادہ خرچہ نہیں آئے گا صرف میڈیکل کا خرچہ ہے ڈاکٹر وہاں حاجر رہے گا جو دن میں تین بار ان کا ویٹ اور ان کا باڈی کو چیک اپ کرتا رہے گا اور ڈاکٹر کی پیمٹ ہے تھوڑا بہتا اور خرچہ ہے ٹینکس کا خرچہ ہو سکتا ہے بیٹھنے کا دریوں کارجائیوں تلائیوں کا خرچہ ہو سکتا ہے تو اس لئے فرس جولائی جو ہے وہ مہینہ چنا گیا ہے جو کہ بلکل ہے اس کو سوٹ کر رکھا گیا ہے اس میں آئی بی اے کیا جواب دیتی ہے اس کے بعد آئی بی اے اور یو ای بی یو کیا ایکشن کرتے ہیں اس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی کو جو بار بار لیٹر لکھا جا چکا ہے پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی سٹڈی کمیٹی جو بیٹھی تھی اس نے اس کو تھوڑا بہتا امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ویس اپریل تک ایک جولائی تک سارا کچھ ہمارے سامنے آ چکا ہوگا اور دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ یو ای بی یو کو میں نے پانچ ویڈیوز میں ریکویسٹ کری تھی کہ آپ پینشن اپڈیشن کو نمبر ون پہ لے کے آئیں اور انہوں نے میری ریکویسٹ کو کچھ حد تک یہ بہت خوشی کی بات ہے اور یو ای بی یو کے لیڈرز کو میں بہت بہت دھنیوا دی ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو مانا ہے اور مارچ کے آنے والے مہینے کی سٹرائک میں انہوں نے پینشن اپڈیشن کا مدہ رکھا ہے دوسری بات انہوں نے آئی بی ای 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 میری ریکویسٹ اور اس کو ہائی لائٹ کرے گی اس ایشو کو اور چوتھی ریکویسٹ میں آج پھر کر رہا ہوں جو مارچ میں ہونے والی سٹرائک ہے اس میں نمبر ون پہ ایشو رکھا ہے پینشن اپڈیشن تو میں یو ای بی یو کو ریکویسٹ کروں گا کیونکہ تیس سال سے پینشن چل رہا ہے تو اس کو نمبر ون پر کر دیا جائے اور مجھے آشہ ہے کہ میری ریکویسٹ جرور مانیں کیونکہ تیس سال سے جو لوگ ہیں ہمارے پینشن بھائی ہیں وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ایٹی سکس والے جو ریٹائری ہے وہ نائنٹی سیون پرسنٹ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تین پرسنٹ لوگ ایٹی سکس ریٹائری ہمارے پاس ہیں دو ہزار دو کے بعد والے سیون ٹین پرسنٹ ہمارے پاس ہیں اور اس کے بعد کے بھگوان کی کرپہ ہے ہمارے ساتھ ہیں دو ہزار دو کے بعد والے کافی پرسنٹ ہے لیکن جو روج ہی دیڑھ لاکھ پینشنر ہمارے کو چھوڑ کے جا چکا ہے جب سے پینشن ایکٹ بنا ہے پانچ لاکھ پینشنر ہے ٹوٹل اور دیڑھ لاکھ ہمارے کو چھوڑ کے جا چکا ہے اور ایٹی سکس جو ریٹائری ہے وہ تین پرسنٹ ہمارے پاس ہیں جلدی سے جلدی پینشن اپڈیشن ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کو خوش خبری سنا سکیں تو اس لئے بھائیو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں جو کمنٹ سائیں جو بھی ویکٹی چاہے وہ پینشنر ہے بینک کا امپلائی ہے سرونگ ہے ریٹائریز ہے بینک کا امپلائی نہیں ہے وہ بیجنس مین ہے ٹریڈر ہے انڈسٹریل اسٹ ہے کسی بھی لائن کا آدمی ہے اگر وہ بینک ریٹائریز کی پینشن اپڈیشن کے لئے کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ جرور لکھے کمنٹ ساتھ میں موبائل نمبر جرور دے اپنا ایڈریس دے سکتا ہے تو دے نہیں تو کم سے کم موبائل نمبر دے تاکہ کوارڈینیشن کمیٹی آپ کو جلدی کرے کانٹیکٹ کر لے فرس چولائی نو بجے جنتر منتر دیلی پر بیٹنا ہے صرف پانی پینا آلاؤڈ ہوگا کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے سات دن کے لیے ورط رکھنے والے میرے پاس ایک سو سترہ لوگ ہیں اور فیفٹین ڈیز ورط رکھنے والے فالٹی تھری کے قریب لوگوں کے نام آئے ہیں اور فاسٹ انٹو ڈیتھ کے لیے اونلی ایٹ پرسن اور ان کا بھی کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے جو آٹھ لوگوں بات ہم اور کرتے ہیں یو ای بی یو جو ہے پہلے انہوں نے جو رول کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اب وہ پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں اب ان کو یہ پتہ ہے کہ پینشن اپڈیشن جو ہے وہ بہت گمبیر مدہ بن چکا ہے پورے دیش کو ہلانے کے لیے ریٹائریز تیار ہو چکے ہیں اب اس بار پینشن کو نہیں چھوڑا جائے گا دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ پینشن ریگولیشن ایکٹ میں رویزن کا کلاس ہی نہیں ہے تو کلاس بنائی جا سکتی ہے جب آئی بی ایو ایو ایگری کریں گے نیگوشیشن کے لیے تو گورنمنٹ جو ہے اسے ایمینڈمنٹ کروائی جا سکتی ہے اس کو پہلے بھی کروائی جا سکتی ہے تیسری بار سیکشن 35 کی بھی بات کری ہے وہ ایک ایک چھہاسی کے بعد کے بارے میں اور ایک اکتوبر ایٹی سیون تک کے ریٹائریز کے اوپر لگو ہے اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر میں بات کروں گا اس کا پوری ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو دیکھئے اگلی جو ڈیمانڈ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کو الگ ڈسکس کریں گے لیکن پری کنڈیشن جو ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ بھیجیں گے اس میں پری کنڈیشن لگانی ہے اس میں پری کنڈیشن اگر نہیں لگاتے ہیں تو نیگوشیشن وہ آدھا پرسنٹ سے شروع کر دیتے ہیں کرتے کرتے وہ تین سال لگا دیتے ہیں تو اس بار جنیک ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس بار ہسٹوریکل ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس بار ایگریمنٹ ویل ان ٹائم ہونا چاہیے اور اس میں یہ پینشن رویزن بھی ہونی چاہیے تو اس لیے جو ایگریمنٹ پہلے ہوا کرتا تھا بینکنگ اور آئی بی ایو اور آئی بی اے کی بیچ میں وہ تین سال کا تھا جو شروع میں جو پہلا ایگریمنٹ ہوا وہ تین سال کا تھا بعد میں چار سال کا کر دیا گیا اور نائنٹی ون میں رجیب گاندی کے ٹائم میں اس کو پائیو یر کر دیا گیا تو آج ہم پری کنڈیشن چارٹرہ اور دمان میں یہی لگانا چاہتے ہیں کہ جو اگلا ایگریمنٹ ہے یہ تین سال کا ہونا چاہیے ویلڈ پہ تھری یر ایگریمنٹ ہر تھری یر ایگریمنٹ اس کے بعد اس میں نمبر ون پہ رکھنا ہے پینشن اپڈیشن کنڈیشن جو ہے پری کنڈیشن نمبر دو پہ تھری یر ایگریمنٹ نمبر تین پہ ہے پھائیو دے بینکنگ نمبر چار پہ ہے تھرٹی پرسنٹ فانانشیل انکریز ان ویج ریویزن کم سے کم تھرٹی پرسنٹ ہے اگر شروع یس کرتی ہو تو نیگوشیشن سٹارٹ کرتے ہیں آدھے پرسنٹ سے شروع ہوگے دو پرسنٹ ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ ایسے نہ ہو اور جو لوڈ فیکٹر دیا جاتا ہے آج میں تھوڑی اور بھی آگے جا رہا ہوں جو لوڈ فیکٹر دیا جاتا ہے ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ ایسے نہ ہو پینشن ریویزن شوڈ بی آؤٹ آف دا لوڈ فیکٹر جو لوڈ فیکٹر ڈالا جاتا ہے وہ صرف ویج ریویزن کیلئے ہو جو پینشن ریویزن کے لئے الگ لوڈ فیکٹر ڈالا جائے سارے بینک اس کا ایکسپینڈیچر بیئر کریں کیونکہ ہمارے پاس پینشن فنڈ ایک ہزار کروڑ سے زیادہ پڑا ہوا ہے اس کا انٹرسٹ ہی اتنا ہے کہ جتنی مرجی پینشن بڑھالو ہم اس کو پی کر سکتی ہیں تو دو طرح کے لوڈ فیکٹر ہیں اگر اس کو انکلیوڈ کرنا ہے تو پینشن کے لئے الگ لوڈ فیکٹر بنایا جائے اور ویج ریویزن کے لئے الگ لوڈ فیکٹر بنایا جائے اور دونوں کو مرج کر کے ایک الگ لوڈ فیکٹر دیا جائے تاکہ پینشن ریویزن جو ہنڈر پرسنٹ پینشن ریویزن کی دیمانڈ ہے تیس سال ہو گئے ہیں تو تین پرسنٹ ون ائر بھی لگائیں چار پرسنٹ ون ائر بھی لگائیں تو ایک سو بیس پرسنٹ بنتا ہے تو ہم ہنڈر پرسنٹ ریویزن مان رہے ہیں پینشن شڑ بی ڈبل تو یہ ہماری دیمانڈ ہیں اس کے بعد جو سپیشل الانس جو ہے ایسا کوئی الانس نہ ہو جو بیسک پے کا پارٹ نہ ہو کسی طرح بھی ایو 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 نے ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے کسی طرح کا الانس نہ لیا جائے جو بھی الانس ہے وہ بیسک پے میں ہونا چاہیے سپیشل الانس جو مل رہا ہے اس کو بھی بیسک پے کا پارٹ اس بار بنایا جائے اس کے بعد دی ایزون تی نو بائی تھرٹی ستمبر ٹو کا جو دی ای ہے وہ مرج کر دیا جائے یہ کٹی دس دو ہزار بائی کا ڈی اے نہیں مرج کرنا ہے تیس نو بائی کا ڈی اے مرج کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ ڈی اے نیوٹرلی جیشن پر پری ریٹائریز جو ہمارے پرانے ریٹائریز ہیں ان کے ساتھ ایکس سرویس مین کا جو باتیں ہیں یہ بھی پری کنڈیشن میں آنی چاہیے کہ ایکس سرویس مین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا پی ٹی ایس پار ٹائم سویپر کا جو مدہ ہے جس کے بارے میں کسی نے آواج نہیں اٹھائی بہت دکھ کی بات ہے آفیسر یونین کلیریکل یونین کسی نے بھی آواج نہیں اٹھائی دکھ کا کام کروایا جا رہا پی ٹی ایس کمپیوٹر کا کام کروایا جا رہا ہے پی ٹی ایس سٹرونگ روم میں بیٹھ سرور روم میں بیٹھ کام کر رہا تو اتنے کام ہو رہے ہیں پی ٹی ایس تو صرف سویپر ہے دو گھنٹے کا نوکر ہے اس کو رات کے آٹھ بڑے برانچ اس سے بند کروائی جا رہی ہے تو پار ٹائم سویپر کے لیے ہمیں بہت ہمدردی ہے ہمدردی ہونی چاہیے اور یو ای بی یو کو میں ریکویسٹ کروں گا کو جو دس پری کنڈیشنز ہے نیگوشیشن کے لیے اس میں یہ نمبر ساتھ پہ آئے گی پی ٹی ایس کے بارے میں اور نمبر آٹھ پہ ہینڈی کیپڈ کو ٹرانسپورٹ آلاؤنس ہے ہینڈی کیپڈ کے لیے الگ آلاؤنس ہونا چاہیے ہینڈی کیپڈ کے آنے کا جانے کا فلیکسیبل ورکنگ آورز ہونے چاہیے اس کی جو ڈیمانڈ ہے اور نمبر دس پہ ہے پینشن جو ہے رویزن جو ہے سوری جو ہنڈر پرنٹ ڈی ای نیوٹریلیجیشن ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جائے تو یہ کچھ پری کنڈیشن لگا کر چارٹر آف ڈیمانڈ میں نیگوشیشن شروع کی جائے اگر ایک جولائی تک وہ نیگوشیشن شروع نہیں کرتے ہیں تو پندرہ جولائی سے سٹرائیک کال دی جائے تاکہ دو دن کی چار دن کی جتنی بھی سٹرائیک کی جوٹ پر دیئے دو بار تین بار چار بار کنٹینوسلی ہفتے ہفتے کی بریک کے بعد سٹرائیک کری جائے اور اس کو آئی بی اے کو مجبور کیا جائے نیگوشیشن کے لیے پری کنڈیشن لگا کر یہ نہ ہو کہ آپ دو سے مہینے سار کے بعد جائیں اور اس کے بعد وہ آدھا پرسنٹ سے شروع ہو جائیں وہ ایسا کریں یا کسی وہ کنڈیشن کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جائیں پھائیو ڈی بینکنگ تو ہم کریں نہیں سکتے جو جو کلیریفیشن لینی ہے چاہے وہ رزر بینک سے لینی ہے چاہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ سے لینی ہے چاہے وہ سینٹر گورنمنٹ سے لینی ہے وہ پہلے لے کے رکھیں تاکہ ایک گیارہ دو ہزار بائی کو سیلری ریویزن ہو چکی ہو اور ستائی گیارہ دو ہزار بائی کو جو سیلری ہے اور نئی سیلری اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہونی چاہیے تو اگلی ویڈیوز میں میں بات کروں گا کئی اور بدھوں پر تو مجھے آشاء ہے کہ اس ویڈیو میں جو بھی کمنٹ دے گا جو بھی پاسٹا انٹو ڈیتھ ہے وہ موائل نمبر جرور لکھے گا کانٹیکٹ نمبر جرور لکھے گا اور ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کرو بھائیو پندرہ لاکھ ہمارے دس لاکھ امپلائی پانچ لاکھ پینشنر ہے پھر بھی ویڈیو دیکھنے والے دس ہزار بارہ ہزار پی آ کے ویڈیو رکھ جاتی ہے اس لیے میری ویڈیو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سبھی بینکرز کے پاس ہی نہیں پہنچی ہے سبھی ریٹائریز کے پاس نہیں پہنچی ہے ان کی فیملیز کو تو کیا پتا ہوگا کہ روڑا سلوشن چینل بھی کوئی چینل ہے کہ روڑا سلوشن چینل میں جگدی سنگھ روڑا ہے دن رات بینکرز کے لیے ریٹائریز کے لیے سرونگ بینکرز کے لیے سارے مدے اٹھا رہا ہے اور یو ای بیو کو بھی ہاتھ جوڑ کے روکیسٹ کر رہا ہے کہ ان کی باتیں سنو ان کے اوپر کرو اور دوسری بات جو ہے کنٹریبوشن کی بات جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کے قریب لوگوں نے مانی ہے تو کس شیپ میں یو ای بی یو کو ہم کنٹریبوشن پی کریں یہ بھی ساتھ میں ویڈیو میں کمنٹس دیتے جائیں اور اگلی ویڈیو میں ہم فیسٹ ڈیٹیل پر بات چیت کریں گے مجھے آج شاہ کے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کا بڑن دمانا نہیں بھولو گے تینکیو بری بچ